آج کا دن کا سب سے بڑا مقابلہ بلکل جا رہی ہے بول تھما دیا گیا ہے ساکیب کو چودہ رنزہ ہیں پہلے اور میں وکٹ کوئی نہیں کھویا الفرید میاں چننو نے ہیوی کو جی دوسرے اور کا آغاز ہے بول ہے ڈیسیبل پرسن کرکٹ ہے جنون بولر لف دہ سیشن اون دو بے ایکسیلنٹ اور کے حوامے آم مائی گاڈ گوٹ بائی ٹی ایم سی یو سون بڑا خوبصورت بول چلتا کیا پہلا وکٹ حسل کیا پریشر بیک آن میاں چننو بلکل بڑی کام یہاں بھی یہاں پہ سمیٹھی ہے تیمور مرچا آوٹ آف فارم تو تھے ہی لیکن اس بار بلکل کھیلنے کے موقع نہیں دیا ساکیب زبردست بول کروایا تھا اور امپریسیو فیلڈنگ یہاں پہ نسول اللہ رانجہ کی جانب سے بڑا بریک ترو الفرید لائنز دیکھ سکتے ہیں بلکل پیچھے پڑا بول تھا تھا تھوڑا سا بریک ہوا تھا فائنلے کی جانب کھیلا اور لاسٹ مومنٹ میں وقار کیس کو اور اب آیا چھوٹا وکی چیز کا سب سے بڑا پلئر دنیا کرکٹ ٹیپ بول کا ایک خطرناک ترین بلے باز وکٹ پہ آ چکا ہے ساتھ ہے ان کا ہے فادمیا چننو اچھی فورم میں پچھلے میچ میں بڑی شاندار بلے بازی کی تھی فادمیا چننو نہیں اور ساکیب پہلی گین پہ وکٹ حاصل کیا ہے چودہ پہ ایک وکٹ ہو چکا ہے الفرید سپورٹس پہ چننو کا پریشر تمام تر جو ہے اس وقت الفرید سپورٹس پہ ہے کیونکہ ٹورنیمنٹ کے سب سے مضبوط ٹیم ہے تمام تر جو نگاہیں ہیں فینس کی وہ اس ٹیم پہ ہیں اس سے پہلے آلاما الیونسی آلکوٹ شیروانی سپورٹس بڑی ٹیمز جو ہے وہ ٹورنیمنٹ سے اٹھ ہو چکی ہیں آیوب بلکل حالانکہ تیمور مرزا آؤٹ آف فارم تھے لیکن ان کا وکڑ اس طرح گرنا پریشر ہوگا بلکل چھوٹا وکی ہے اینڈ فادمیاں چننو کے اوپر ساکب پہلی کامیابی سمیٹ چکے دوسرا بول کروائیں گے سپیشل باولر ہے اور جو امیدیں تھی کیپٹن کو ساکب سے اس پر پہلی بول پر پورا اترے ہیں ایک بار پھر سے اپنے بولنگ کی نشان سے آئے بول کی اچھا بول بلکل یہاں پہ حسن پینڈا باڈی لائنگ میں ٹیک کر رہے ہیں وکار تو بڑی دلچسپ سورہ دیال بنی ہوئی ہے ہار بول پر اپیل کر رہے ہیں پریشر بلکل اپوزیشن پر ڈال رہے ہیں ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بار پھر سے جی ہاں اس بار بیک اور سکوئر لیکٹ اوپر سے کھیلنے کی کوشش کی تھی اور ساکب نے بڑا انجوائے کیا اس وکٹ کو ایک اور اچھا گیند ساکب کی جانب سے پڑھ کے تھوڑا باہر نکلا چھوٹا وکٹی جوہو گیند اور بلے کی ملاقات بلکل نہیں ہوئی ساکب ساکب کے نعرہ لگائے جا رہے ہیں لاہور سے ان کا تعلق ہے چھوٹا وکٹی پریشر ازوری مچون پریشر بڑھتا جا رہے ہیں الفرید پر حسن پینڈا لکٹو کے پیچھے ساکب اوہ ہلو یہ کیا ہو رہا ہے آج ذرا بچ کے رہیے ساکب سے بڑی شاندار بولنگ کر رہے ہیں ساکب چھوٹا وکٹی کے چہرے پہ آپ پریشر دیکھ سکتے ہیں ایوب بلکل وکار اس سے پہلے دو بڑے اپسٹ ہوئے اور تیسرے کی بلکل تیاری کر رکیلی پروپرٹیز نے یہاں پہ زبردست بولنگ کرواتے ہو ساکب لیفٹی پوری طرح پریشر بنا رکھا ہے بیٹس مینوں کے اوپر اور اب تین بول باقی ہیں اور یہ تین بول بلے بازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں زبردست بولنگ ساکب لیفٹی اور کمال شروعات ایلیٹ پروپرٹیز کی ساکب تین گینے صرف ایک رن دیا ہے چھوٹا وکی دنیا کرکٹ کا حطرناک ترین بلے باب نے موجود ایکسیلنٹ ساکب اب تک اچھے جا رہے ہیں ساکب یلی جی آم مائی گاڈ واتس گوئنگ آن یہ کرکٹ ہے اس میں کچھ بھی ممکن ہے the game is not over yet کوئی بات نہیں جنگ حوصلے سے لڑی جاتی ہے نام سے نہیں اور اس کو ثابت کر رہے ہیں سپیشل پرسن ساکب پہلی چار گینوں پر ایک رن دیا ہے اور دنیا کرکٹ کے سب سے ہترناک بلے باز کو پویلین واپس میں جائے ملکہ پانچ ماں بول کروائیں گے ساکب چار بول پر ایک وکٹ کوئی رن نہیں دو بل باقی ہے بیٹس مین ڈے بول کی دنیا کا بڑا نام چھوٹا وکٹی ساکب آئے بول کی ایک اور اچھا بول ایک اور کمال کا بول ملکہ لگ ایسے رہا ہے ساکب کے آگے چھوٹا وکٹی پوری طرح بے بس نظر آ رہے ہیں پانچ سے بول اور کوئی رن نہیں دیا بھی تک ساکب نے زبردست جائے گا کہیں مت کیونکہ چھوٹا وکٹی فہد میاں چننو ایک آور میں چھے چکے لگانے کی صلاحیتیں دکھتے ہیں یہ دوبارہ دیکھئے تمام تر بول ہماری جو میڈیا ٹیم ہے ایکسیلنٹ یہ لیجی ایک اور بہت امدہ بہت امدہ لڑکے پہلی پانچ کے انہیں صرف ایک رن کہ آخری بول ڈوٹ کریں گے پریشئر لگاتار بڑھتے جا رہا ہے دوبار بنا کے رکھا ہے ساکر نے چھوٹا بھی کی ان کے چہرے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر دباؤ میں ہے سکت ساکر ونسکین اندرے ہلو گیز ہوا میں اور بال بال بچے ون باؤنس کیچ ہو سکتا تھا صرف دو رنز دیئے کامیاب ترین آور اسٹورنمنٹ بلکل پورا کراؤڈ بلکہ پورا گراؤنڈ یہاں پہ اس وقت داد دے رہا ہے ساکر کو صرف ایک رن دیا ہے اور ایک بڑی وکٹ تیمور مرزا کی صورت میں لی ہے پوری ٹیم ساکر کو یہاں پہ داد دے رہا ہے